اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے بہت کم انگریڈینٹس ہیں لیکن بہت ہی فلیور فل کبابز بنتے ہیں یہ ایر بک سٹائل کبابز ہیں اس کے لئے چاہیے ون میڈیم سائز آنین جس کا پانی بالکل نکلا ہوا ہے یہ گریٹ کیا ہے اس کے ساتھ آپ کو چاہیے تھری کلوپز آف گارلک یہ بھی گریٹ کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ کو چاہیے یہ کچھ سپائسز ہیں آپ کے سامنے جس میں ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہے ایک ٹی سپون اس میں کوریانڈر پاوڈر ہے یعنی دھنیا پاوڈر اور ایک ٹی سپون اس میں کیومن پاوڈر ہے یعنی زیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون اس کے اندر کالی مرچ ہے گھر کی کٹی ہوئی پسی ہوئی اور اس سے کم کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور نمک ہے یہ سب کچھ یہ قیمے میں ملانا ہے جو کہ میرے پاس رکھا ہوا ہے ایٹی پرسنٹ گلین ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ اس میں فیٹ ہے تو اس کو آپ لیز اپنے بوچر سے کہے گا کہ دو دفعہ مشین سے اس کو نکالے یا یہ بہت باری قیمہ ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح سے سارے انگریڈینٹس آپس میں ہم ملان سکیں اس سب کو اچھی طرح آپس میں ملان لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے فریج میں فور ہاف این آر اٹ لیسٹ کوشش کریں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر آگے کے ریزلٹس آپ کو اور اسم کباب کے مکسچر کو اس پہ سیکھوں پہ لگانے کے بعد آپ نے دونوں انگلیوں کے مدد سے اور تھم کی مدد سے اس طرح کا شیپ لے آنا ہے اس سے یہ کباب جب دن ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے ہمارا جو کباب کا مکسچر ہے اس کے اندر ہم نے اس کو اس طرح اپنی بیکنگ ٹرے میں ڈال دیا ہے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں میں اس طرح ہمارا جائے گا اور ایک طریقہ ہے اس کو بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سیکھوں پہ ڈال دیں اور باربیکیو پڑھ لیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو کباب سے ہم نے سیکھوں پہ لگائے تھے اس کو بنانے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے اپنی بیکنگ ڈش میں نے اپنے مین بڑے چولے پہ رکھی اس کو پل آن کیا اور اس کے اوپر وہ سیکھے پلیس کر دی نیچے سے جو ہیٹ ہے آرہی ہے اس ہیٹ سے یہ کبابیں جو سیکھوں پہ لگا ہو جائیں گے جیگے سکتہ کرنے والان ہوں پہ لگا۔ اور ان شاء اللہ 5 to 10 minutes میں وہ دون ہو جائیں گے ان دا مینوال آپ کے کباب میں جو کباب رکھی ہیں آپ کے اوپنے کباب رکھی ہیں وہ جو سیکھوں پہ لگے ہیں انہم دل اللہم وہ سیکھوں پہ لگا بہتا ہے کافی موائس اور جو سیکھوں پہ بناتے ہیں آپ کے مطاع دیمے ہیں آپ کے دیمے ہیں ملتا ہے اس کو with butter and raisin rice and lots of salad تو I hope you enjoy it make sure to like, subscribe and share جزاک اللہ خیر